یہاں پہ کیرلا کے مکھے منتری کو اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے کیرلا سے دلی یہاں پہ دھرنا کرنے کے لیے آنا پڑا کے اندر سرکار کی زیادتیوں کے خلاف میں سمجھ رہا ہوں یہ بھی اس دیش کو یہ دن بھی دیکھنا تھا آج لگ بگ آدھے راجیوں کے اندر وپکش کی سرکاریں ہیں اور آدھے راجیوں کے اندر ان لوگوں کی سرکاریں ہیں جو وپکش کی سرکاریں ہیں آدھے راجیوں کے اندر تو لگ بگ ستر کروڑ لوگوں کو یہ وپکش کی سرکاریں ریپیزنٹ کرتی ہیں ستر کروڑ لوگوں کو آدھے دیش کو اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کیندر سرکار نے وپکش کی سرکاروں کے خلاف یدھ چھیڑا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے لڑائی چھیڑی ہوئی ہے ہندوستان پاکستان کا رکھا ہم لوگوں کے ساتھ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ان ستر کروڑ لوگوں کو اپنا نہیں مانتے کیا آپ کیرلا کے لوگوں کو اپنا نہیں مانتے کیا آپ تمیل آڈو کے لوگوں کو اپنا نہیں مانتے کیا کرناٹکہ کے دلی کے پنجاب کے ویسٹ بینگول کے لوگوں کو اپنا نہیں مانتے کیا یہ سارے پرائے ہیں کیا یہ بھارت کے ناغرک نہیں ہیں یہاں کے ستر کروڑ لوگوں نے وپچ کے لوگوں کو چن کے سرکار بنائی سمویدھان کے اندر لکھا ہے کہ ان سرکاروں کی کیا پاور ہے شکشہ کی پاور راجے سرکاروں کی سواستی کی پاور راجے سرکاروں کی سمویدھان کے اندر لکھا ہے کہ کیا کیا پاور ہے آپ ہمیں اپنا کامی نہیں کرنے دیتے ہیں ساری وپکش کی سرکاروں کو ترے ترے سے پرتاڑت کرنے کے لیے آج کے اندر سرکار سارے ہتھ کھنڈے اپنا رہی ہے موٹے موٹے طور پر دیکھیں تو تین طرح سے کے اندر سرکار وپکش کی سرکاروں کو تنگ کر رہی ہے سب سے پہلا کہ اندر سرکار جائج فنڈ جو حق ہے راجیوں کا وہ فنڈ نہیں دے رہی ہے دوسرا طریقہ گورنرز کے اور لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے روج کام میں ٹانگڑاتی ہے ہر کام میں ٹانگڑاتی ہے اور تیسرا طریقہ ایجنسیز کو چھوڑ کے جس کو مرجی پکڑ کے جیل میں ڈالے جا رہے ہیں جس کو مرجی پکڑ کے جیل میں ڈالے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں پہلے طریقے پہ آتا ہوں یہاں پہ پینرہی ویجین صاحب بیٹھے ہیں پنجاد کے مکھے منتری بیٹھے ہیں میں دلی کا مکھے منتری ہو اور کئی سارے راجیوں کے منتری گنائے ہوئے ہیں ہم سارے روج اس بات کو جھیل رہے ہیں کہ جو جائج فنڈ اس راجی کے بنتے ہیں وہ فنڈ ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں اگر کیرلا کے لوگوں کو ان کے حق کے فنڈ نہیں دیے جائیں گے تو کام کیسے چلے گا سرکار کیسے چلے گی کیرلا کی سرکار کیسے چلے گی تمیل لادو کی سرکار کیسے چلے گی اور ہم یہ بھیک مانگنے نہیں آئے ویجین صاحب یہاں پہ اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے پیسے مانگنے نہیں آئے اپنے بچوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے مانگنے نہیں آئے وہ کیرلا کے لوگوں کے لیے پیسے مانگنے آئے ہیں آج بنجاب کے مکھے منتری ہیں اپنے تین کروڑ لوگوں کے لیے فنڈ مانگنے کے لیے آئے ہیں میں دلی کا مکھے منتری اپنے دلی کے دو کروڑ لوگوں کا حق مانگنے کے لیے آئے ہوں سمویدھان میں لکھا ہے کہ کتنا پیسہ کس سرکار کو ملے گا یہ والا ٹیکس آئے گا میں انکم ٹیکس میں تھا یہ تھوڑا سا جازہ جانتا ہوں اس کو تو کتنا فنڈ کونسی سرکار کتنا فنڈ استعمال کرے گی کیسے استعمال کرے گی فنانس کمیشن ہوگا فنانس کمیشن تیہ کرے گا یہ پیسہ کے اندر کے پاس جائے گا یہ پیسہ راج سرکار ارے جو ہمارا حق ہے ہمارا نہیں لوگوں کا حق ہے کیرلا کے لوگوں کا حق ہے تمیلاڈو کے لوگوں کا حق ہے ویسٹ بنگال کے پنجاب کے دلی کے لوگوں کا حق ہے وہ حق آپ کیسے چھین سکتے ہیں لوگوں کا آپ ان کا کام کیسے روک سکتے ہیں اگر آپ ہمارے لوگوں کے پیسے نہیں دیں گے تو ہم سڑکے کیسے بنائیں گے بجلی کیسے دیں گے لوگوں کا فقاس کیسے کریں گے میں بھی ایک دو بینر دیکھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کی کیرلا کے اٹی فور ہنڈر کروڑ روپے روکیوں میں اور مان صاحب سے میں تھوڑے دن پہلے بات کر رہا تھا پنجاب کے بھی آٹھ ہزار کروڑ سے زیادہ فنڈ روکے ہوئے ہیں اب ایک ایک فنڈ ابھی پنجاب سرکار تھوڑے دن پہلے سپریم کورٹ میں گئی کہ ہمارا پیسہ ریلیز نہیں کر رہے آرڈی ایف کا پیسہ آرڈی ایف لگوئے چار پانچ ہزار کروڑ بنتا ہے بچ پن سو کروڑ روپے آرڈی ایف کا رورل ڈیولپمنٹ فنڈ کا پیسہ ریلیز نہیں کر رہے کیرل بھی گیا ہے سپریم کورٹ کی ہیرنگ آپ اگلے ہفتے فکس ہوئی ہے اور طورت کے اندر سرکار سے فون آ گیا آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے سپریم کورٹ جائیں گے کیا یہ کیا تمیزی ہے آپ اپنا کام چون نہیں کرتے ہیں ہم ہر چیز کے لئے سپریم کورٹ کے پاس اور بھی تو بہت کام ہے سپریم کورٹ بھرا ہوا ہے کیسے سے جنتہ کی کیسے سے ہم اپنے فنڈ لینے کے لئے بھی ہمیں فنڈ لینے کے لئے جنتر منتر پہ آکے بیٹھنا پڑے گا آپ لوگوں کو جان کے تاجب ہوگا دلی کے لوگ مل کے سال میں دو لاکھ کروڑ روپے کا انکم ٹیکس دیتے ہیں دو لاکھ کروڑ اور اس دو لاکھ کروڑ میں سے بدلے میں دلی کے لئے ہمیں کتنا پیسہ ملتا ہے کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ دو لاکھ کروڑ روپے ہم کے اندر سرکار کو دیتے ہیں دلی کے لوگ مل کے انکم ٹیکس میں اور اس دو لاکھ کروڑ میں سے دلی کے لوگوں کو ایک سال میں تین سو پچیس کروڑ روپے ملتے ہیں اتنا تو انگریجوں نے بھی نہیں لوٹا ہوگا سو سال میں جتنا یہ لوگ لوٹ رہے ہیں